اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے نمازیوں کو جہنم میں تھکے دوں گا ارے نمازیوں کے جہنم کیسی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے جس نماز میں میرے بلی کی بلایت کی کبہ ہی نہیں وہ نماز نہیں جہنم ہے قرآن کہتا ہے کہ نماز ہر نمازیوں کو میں جہنم بھیتوں گا حابط کا عوال ہوں تو کیا بات ہے نمازی پھر جہنمی کہ کیسے ہو جاتا ہے نماز جو ہم پڑھتے ہیں جنت کی خاطر پڑھیں نماز میں حراب بنے داری ملائے ہم سجدہ لیس ہو جائیں راہ دے نمازت کریں پھر دہنم میں کیوں پھر آپ لحسینہ پوچھ لیں میرے اللہ وہ کون سی نماز ہے جو دہنم میں نہیں لے جائے گی آواز قدرت ہے گی میرے نبی نے علی کو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا بنایا ہے جو بلائت کی گراہی نماز میں نہیں دیتا پھر جنت میں کس پو سے آیا ہے آپ کو سلامت لکھیں بیدار ہوتا آپ سنو رہے ہیں یہ قرآن میرے سر پر ہے اس سے پڑھ کر کوئی قواہی نہیں جوٹ بولو تو اللہ مجھے ماں بنا کرے آل محمد مجھے ماں بنا کرے خدا جانتا ہے فلایت علی کے بغیر دنیا کی قائلات کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں کا میرے قبول نہیں ہر بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہیت اللہ محمد الرسول اللہ یہاں تک بندہ مسلمان ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا مسلمان پر جنت واجب نہیں مسلمان پر جنت مدار کیوں نہیں یہ سپیکر پر میں بول رہا ہوں باتیں ہوگی تو میرا ہلا ہوگی سیڑھی بندے تو میری پرچہ ہوتا تو مجھ پر کرتا ہوتا تو میں آپ کے چہرے کیوں ارچائے ہوئے ہائے داری ہائے داری مسلمان پر جنت واجب نہیں جنت مومن پر واجب ہے مومن کم بنتا ہے جب میرے مولا کی بلایت کا اعلان بھی کرتا ہے اقرار بھی کرتا ہے تقسیم نہیں کرتا یہ نہیں کہتا یہاں پڑھوں گا یہاں نہیں پڑھوں گا ایک نایات روبر جایا کہا رہا ہے کہ نماز میں درود جو پڑھتے ہیں یہ تو آلِ محمد سارے اس بلاد آتے ہیں اللہ مسلمان محمد واؤلِ محمد میں نے کہا اگر آلِ محمد نماز میں آتا آتے ہیں ان کی بلایت کی قواہی کی ضرورت نہیں تو درود اللہ پر بھی ہے نماز درود نبی پر بھی ہے کیونکہ اللہ مسلمان محمد واؤلِ محمد پھر تیرا آخر کیوں خراب ہو کیا ہے پھر تو اللہ کی قواہی کیوں دیتا ہے اچھا تو اللہ علیہ اندلہ ہو واشا تو اللہ محمد عبدہو ورسولو نبی کا نام بھی تو درود میں ہے اللہ کا نام بھی تو درود میں ہے پھر مسلمان چھوڑ دے درود پڑھ نماز ختم دو کی قواہی دے گا تو تیسلے کی باجب ہے اللہ کا نام بھی حیلیم 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 اگر درود کے ساتھ آل المحمد کی قواہی مکمل ہے تو میرا کوئی اطراز نہیں نہ مولا جانتا ہے میں اطراز نہیں کرتا درود میں اگر قواہی مکمل ہوتی ہے درود میں اللہ بھی شامل ہے ہے شامل نہیں وہی ایسا بندہ ہے جو کہے کہ اللہ درود میں شامل نہیں جو کہے ہوتا ہوتی ہے درود میں اللہ کا نام ہے درود میں محمد مصطفہ شامل نہیں ہے آل محمد شامل نہیں ہے تو جب ہیں تو پھر درود پر نماز ختم پھر اللہ کی قواہی الادہ کیسی محمد کی قواہی الادہ کیسی پھر تو سوچتا نہیں کسی موت بھی کرتا تو نہیں کہ اللہ کی محمد نیت کا الان کر رہا ہے اقرار کر رہا ہے نبی کی نقوبت کا الان قرار کر رہا ہے بلایت کی قواہی الادہ کیا ایسا تو نہیں کہ وہ بلایت یعنی کا منکر تو نہیں ہو گیا علاج کا رکھ کر کہا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اِنَّمَا بَلِيُّ جَوْتُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّسِينَ آمَنُ اللَّسِينَ يُقِينُ وَالسَّلَاطَا وَاللَّسِينَ قَالَهُمْ رَادُونَ اللہ خود فرما رہا ہے اللہ خود فرما رہا ہے میں ایک اللہ ولی ہوں الان خود فرما رہا ہے اب تین ہوئے تیرے بے اندر ہیں میں اللہ نے تینوں کو اکر تھا دیا ہے تو بندے کا بچہ بن علی کو الہتہ کر رہا ہے بری در Each سکھیں ہمیشہ سکھیں شکرن آلے چونگر بیگے بیگزوار علی کو جاگیچے اپنے کتے گھنگر رہے ہیں قرآن کا واحد عصبت کے قرآن کی قسم پڑھیں لیچے لوگ شہر میاں چنلو کے پڑھیں لیچے لوگ میرے سامنے بیٹھتی ہیں بائیست لوگ بیٹھتی ہیں میں ساری سامنگات مجھے نیت اس بات پر بھی آتی کہ میں حیران ہو جاتا ہوں میری اللہ یہ کتنا طرح ظلم ہے لوگ پہلے مجھ سے غیر سوا کرتے تھے کہ علی جب علی اللہ کہاں دکھا ہے اب اپنوں نے سوال شروع کر دیا ہے اس سے پڑھ کر ظلم ہاں اور کونسا ہو سکتا ہے اطلاع ظلم ہے کہ اپنے کہتے ہیں دکھار کس کتاب پہ حوالہ ہے دکھار قرآن کی آیت کہاں ہے تو میں حیران نہ ہو جاؤں میں ڈوب کے بڑھنا چاہوں کہ میرے اپنے سوال کر رہے ہیں اپنے لوگوں تو سوال کرنا چاہیے ہم مومن کیسے بنتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں علی جب علی اللہ ہم مومن ہو جاتے ہیں جو بھی ہمیں مومن کہتے ہیں مومن تو کیوں کہتے ہیں میرسلی کی ولایتی علی کا اطلاع کرتے ہیں یہ نہیں کچھ کہ تم کہاں کرتے ہو وہ تم کہتے ہر جگہ کرتے ہیں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے پہنچ میں پارے کے تو آج میں رکھو میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اجابت ہو تو قائد پڑھو رات میں نے کہا تھا کہ جو علی کی بیلارت کو چھپانے والے تھے وہ کافر تھے لوگوں کے ذہن میں آگے کہ ہمیں ہی کافر کہتے ہیں یہ قرآن میرے سامنے ہے میں تو خمی غدیر کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ آج ملت و فارا نبات ہو نبات ہو سمیہیج جب بیج تم زمین کے اندل دباتے ہو اللہ بیج دمانے والوں کو کافر کہتا ہے کہ تک جتنا دباؤگے اتنا مونچ پر آئے گا تو تھوڑا دباؤگے وہ زیادہ ہوگا تم ایک دارہ دباؤگے وہ ستر کے مراتوں پھرے گا وہ کافر لوگ تھے اس لیے کہ علی کی بیلائیت کو وہ اقرار نہیں کرنا چاہتے چھپاتے تھے میں نے کہا جو علی کی بیلائیت کو چھپاتا ہے وہ کافر ہے اب جو بھی چھپاتا ہے جیسے میں سب کا چھپاتا ہے وہ خود کو خود گرمان میں چھپاتا ہے چھپاتا تو میں ہوں میں ہوں تو کافر ہوں ہائیلی ہائیلی میں نہیں چھپا میں نہیں چھپا دنیا کہے کہ علی کی بیلائیت کو چھپانے والا کافر میں دونوں ہاتھ سے ڈٹے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ میں کافر نہیں کیونکہ میں چھپاتا ہوں اور جتنے مومن بیٹھے ہیں آپ کو خود شکو جو علی کی بیلائیت کو چھپا ہے وہ کافر ہم تو نہیں ہیں وہ ہم تو علی کی بیلائیت کا اقرار کرتے ہیں واسد جتنے ہم گلوہ میں کرتے ہیں اقامت میں کرتے ہیں آزان میں کرتے ہیں جو میں لمعات میں نہیں کرتے یہ کعفر نہیں ہے کسی بندے کو شرح علم نہ ہو اس کا مطالعہ نہ ہو مسائلوں کو مطالعہ نہ ہو کسی بھول بھی کیا جنگیا ہو اس نے پتایا نہ ہو کہ علی verse کا اعلان کسی بات کی نظر چاہ گیا ہو جیسے تقیہ کی نظر میں چاہ گیا ہے نام کچھ دور ایسا آیا جس میں ملایتیں لے گئے گران سامنے نہیں کر سکتے تھے کچھ دور ایسا آیا جس میں مجلس رول پر نہیں کر سکتے تھے اب وہ دور نہیں رہا کہ تم مجلس رول پر نہ کر سکتو ایک سار کرو بچہ ہو جائے گا دوسرے سار کر سکتے ہو تو اب تو ہمیں کی ملایت بڑے سور سور سے کرو کہ روکل مالا آپ کوئی نہیں رہا جو علی یہ قطع ہی ہے ہم علی کی ملایت میں ایک جگہ پر نہیں بڑھ رہے تو یہ گفر نہیں یہ قطع ہی ہے یہ گناہ ہے اس کو ہم جب قرآن کا مطالعہ کریں گے ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پھر ذہن میں آیا جائے گا کہ ملایت علی جس طرح اللہ کی تحوید کا ذکر ماجب ہے اسی طرح محمد کے رسالت کے اعلان ماجب ہے اسی طرح علی کی ملایت کے اعلان بھی ماجب ہے بلکہ میں کہتا ہوں قرآن سامنے ہے علی کی ملایت ماجب نہیں ماجب ہے علی کی ملایت ماجب نہیں ماجب ہے ماجب کیا ہوتا ہے